یہ جیلم کارٹک سینڈر میں ہے تو بہر رہا کے نا تو بنا رہی ہوں ویڈیو کیونکہ بابا کو لے کے آئے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے چسٹ میں تو ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا علاج کروانا یہ یہاں کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں یہاں کے جو رہنے والے ہیں اس لیے میں یہاں سے بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اندر سنی میں آ رہی کیونکہ احمد کے بابا نے بنا رہی ہے کہ میرا تماشا نہیں بناو اگر میں بیمار ہو تو میرا تماشا نہیں بناو میر بانی ہو تو اگر میں اندر جاتا ہوں میں جگالی کے لئے اس کے لئے اس لئے میں باہر سے بنا رہی ہوں ابھی میں اندر کی طرف ہجا رہی ہوں میں آپ کو جا کرنے بھی اندر سے بیٹی خاتی ہیں وہ اندر بیٹنگ ایریا میں بیٹھ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے آنے کا تو میں باہر کسی چیز کے بہنے آئے کہ میں کینٹین سے کچھ پانے بیارہ لے کے آتی ہوں اگر مجھے گالی کے لئے اس سے بچنے کے لئے کہ وہ گالی جاتی ہے کہ نہیں آپ نے میری ویڈیو نہیں بنانی میری ویڈیو نہیں اپلوڈ کرنی نہیں کسی کو بھی بتانا کہ میں بیمار ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کاروڈک سینٹر ہے جہنم کا سب سے بڑا یہ سینٹر یہاں پر بنایا ہے اس کی اچھابہ میں پنڈی اسلامباد نہیں جانا پڑتا یہ اس علاج ہو جاتا ہے ہاں تھوڑا مہنگ ہے لیکن یہ علاج ہو جاتا ہے یہاں سے مہنگ ہے ہم نے دکھایا ہے احمد کے بابا کو ہم لے کے آئے ہیں ہسپٹل سے لے آئے ہیں اور انہوں نے دوائی دی اور ساتھ میں یہی بولا ہے کہ اتیاط کریں جتنی ہوسکتی ہے کیونکہ اتیاط بہت ضروری ہے یہ بیماری کی شروعات ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کو جانا وہ سٹ کرنے بیماری کا حال نکالنے تو اچھا ہے کیونکہ ڈاکٹر جانا وہ بہت اچھے ہیں جو یہاں کے ہیں انہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ آپ جانا جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کا اچھا سا علاج کرا لیں اور امید ہے کہ ان کا یہ جو بیماری جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے نا یہی پہ رک جائے گی اس سے آگے نہیں پڑے گی تو ابھی آپ سب لوگ سے بھی اپی لے احمد کی بابا کی طبیعت آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ جانا وہ خراب ہو چکی ہے اور طبیعت جانا وہ زیادہ بگڑ رہی ہے جب سے مطلب واپس آئی ہوں میں دادوں کے گھر سے بس اسی ہی حالات چال رہے ہیں پہلے بھی اقتفاہ میں ان کے ہسپٹل لے جا چکی ہوں لیکن اس ہسپٹل میں کچھ حرام نہیں آیا اب اس ہسپٹل میں گئے ہیں یہ بھی میں کسی سے ادھار پیسے لے کے گئی ہوں کیونکہ ادھار پیسے لے کے گئی ہوں یہ ہے بہت مہنگ ہے ہسپٹل تو ادھار اٹھانا پڑے ہیں مجھے کچھ پیسے ادھار لینے پڑے ہیں یہ ہے کہ اللہ کے شکرہ کہ میں جلدی واپس آگئے ہوں نہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا تو جب ہم ادھر تھے میں پانچ چھ دن ادھر ہی رہی تھی نہیں واپس آئی تھی تو اس کے پیچھے بیچ بھی جب یہ وہاں سے واپس آئے تھے تو ٹینشن لے کے ڈپریشن میں جا گئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا کہ ان اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ہسپٹل لے کے جایا گیا میرے بعد میں یہاں پہ نہیں تھی ان کا ایک دوست ہے وہ اور ان پہ بھائی ہیں وہ ان کو لے کے گئے تھے ہسپٹل تو ادھر کے ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے ڈپریشن لیے زیادہ ٹینشن لیے تو ان کو ٹینشن سے ریلیز کرائیں اور کسی قسم کی بھی ٹینشن ان کو نہ دے ٹینشن سے نکالے ورنہ ان کی طبیعت جو انا اور بگڑ جائے گے اور مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ان کی لیفٹ سائیڈ کی جو بازو ہے اور ٹانگ ہے وہ کسی وقت کام کرنا بلکہ چھوڑ دیتی ہے اور سن ہو جاتی ہے پوری تو جیدر آج میڈیسن لے کے آئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو ٹینشن سے دور رکھیں ڈپریشن سے دور رکھیں یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے جس کی وجہ سے جانا یہ حالت ہو رہی ہے تو اس لئے آپ سب بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدارہ دعا کریں ہمارے لئے کہ امر کے بابا جانا وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے بس میری یہ گلتی کی وجہ سے جانا وہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے سب سے یہی کہوں گی کہ کبھی اس طرح کی گلتی مت کیجئے گا جس کے پیچھے اپنوں کا گھر جانا وہ اس طرح خراب ہو جائے سو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سو ٹینشن پرشانی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی ٹینشن نہ لیں اس طرح کا ڈپریشن نہ کسی کو دیں نہ کسی سے لیں اور نہ ڈپریشن کا شکار ہونے دیں کسی کو کیونکہ ڈپریشن سب سے بری بیماری ہے جس کی بیئی سے دھیر ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں میری سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ جو میں ان کو ان سے ملی نہیں وہاں پہ ان کا سامنا نہیں میں کیا میں نے کیا احمد جو ہے نہ وہ بھی نہیں ان سے وہاں پہ مل سکا سب سے زیادہ ٹینشن انہوں نے احمد کی لیتی کیونکہ احمد کا بہت زیادہ کرتے ہیں اس لئے اس کی زیادہ ٹینشن انہوں نے لیتی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا ملنے وہ مجھ سے گئے تھے اس لئے میں سامنے نہیں آئی احمد نہیں مل سکا احمد بھی نہیں تھا گھر پہ وہ بھی دوسرے گھر پہ تھا تو ڈپریشن اس بات کا لے گئے یہ بات جو ہر ہے یہ میرے سے دور ہو جائیں کہ میرے پاس نہیں رہیں گے میں اکیلا رہ جاؤں گا کیونکہ ان کے اپنے ماں باپ جائنا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہو جاؤں گا میرے جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے میرا بیٹا بھی میرے سے دور ہو رہا ہے میری بیوی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے بس اس بات کا ڈپریشن لیا انہوں نے وہ بات دل پہ لیا اس کے بعد وہاں سے آگئے تھے واپس تو ایک دن کے بعد یہ شاید اسی دن کی بات ہے کہ ان کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہوئی تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کو ہون کیا اپنے دوست کو تو اس نے ان کے گھر بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے پھر ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آیا ان کا دوست آیا وہ ان کو ہسپٹل لے گیا ادھر بھی ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے علاج کرا لیں اتیار جو ہے وہ ضروری ہے جتنی جلدی مطلب وہاں پہ اتیار رکھیں گے اتنی جلدی یہ ٹھیک ہو سکتے کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے جس میں ایک دفعہ بے بندہ چلا جائے تو وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے بس میری یہ چھوٹی شو اس جو گلتی ہے نا اس گلتی کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے میں ابھی آپ لوگ ساتھ اپیل کروں گی کہ سب لوگ میرے لئے دعا کریں کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں میں اپنی ہوش نہیں ہے کھانے کی ہوش نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں نہ احمد بھی ٹنشن میں ہے کہ بابا کو پتہ نہیں اچانک کیا ہوگیا بس وہ بھی ٹنشل ہے بچہ ہے پھر بھی ٹنشل لے رہا ہے اس بات کی کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا کیوں وہ بار بار ہسپٹل لگ جا رہے ہیں کیوں بار بار درد اٹھتی ہے کیوں نہیں درد کو رام آ رہا ہے ایک بازو جو ہے نا جب بوتن ایک بازو اور ایک ٹنگ میں درد ہو رہی ہے اپیاد مچانے سے باتے مجھے ایسے لگ رہا میں ساتھ ہے احمد کو کہ نہیں مل پاؤں گا یہی بات ہے کہ سچ میں میرے سے دور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیسے رہ پاؤں گا ان کے بغیر وہ بات تو سب اپنی جگہ لیکن یہ کہ میں خود جو ہے نا وہ بہت شرمندہ ہوں اس بات پر میری وجہ سے جو ہے نا ان کی یہ حالت ہو گئی میری وجہ سے جو ہے ان کے کارڈیگ جو ہے نا وہ پرابلم ہو گئی ہے ابھی یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں بہت مہنگے ڈاکٹر ہیں کارڈیگ ہوں اسپیٹر کے لیے یہاں پہ بہت مہنگا علاج ہے لیکن مجھے پتا ہے میں نے جس طرح سے مطلب آجو دھار آکے پیسے سے پیسے لے کے ان کے لیے میں دعائی لے کے ہیں کیونکہ میرے سے ان کی حالت نہیں دیکھی جاری تھی تو اس لیے میں نے دعائی لی ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے مجھے لازمی دوبارہ چک کروانا ہے اور آپ اگر پراپر علاج کرو گے تو انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ ابھی بیماری کا آغاز ہے احتتام نہیں ہے بیماری کا آغاز ہے یہاں پر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بیماری کنٹرول ہو بھی جائے گی ابھی انہوں نے تو بول دیا ہفتے بعد چک کروائیں لیکن مجھے پتا ہے کہ جس طرح ابھی میں نے بہت مشکل سے پیسوں کا آرینج کیا ہے تو ایک ہفتے کے بعد میں کیسے اس طرح پیسوں کا آرینج کر پاؤں گی ٹیمچن تو یہ ہے سب سے بڑی جو آپ نے میری جو پچیس یا چھبیس تاریخ کی ویڈیو ہے جو لاسٹ ویڈیو تو اس کے بعد میری کافیسر ویڈیوز نہیں پھر اپلوڈ ہوئیں وہ دیکھی ہوگی جہاں پر انہوں نے میرے اوپر سے سٹک اٹھائی تھی مجھے مارنے کے لیے تو مجھے منع کیا تھا کہ یوٹیوب نہیں بناو تم ٹھیک ہے اور یوٹیوب نہیں بناو اور اس طرح کے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرو یہ جو تم شروع کیا ہوئے ڈرامے وغیرہ یہ سب بند کرو اس طرح میری بیستی ہوتی ہے لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں تمہاری بیگم جو انا وہ ویڈیو بناتی ہے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے تو اس ویہ سے میں یہاں سے ادھر چلی گئی اگر چلیں پیچھے سے سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے تو مجھے منع نہیں کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ جو انا وہ یوٹیوب سے ہرننگ کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہرننگ کر رہے ہیں اگر میں کر رہی ہوں تو کوئی ایسی ہر چل تو نہیں ہے تو بس اس ویہ سے میں ادھر چلی گئی ادھر جا کے پھر دو تین دن بعد میرے طبیعت زیادہ خراب ہوگی انہوں نے فون کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے طبیعت زیادہ خراب ہوگی مجھے ہسپٹل لیکھ دیئے تھے تو اس دن رات تھی تو اس لیے رات کو تو نہیں آئے دوسرے دن صبح و صبح بغیر ناشتہ کیے یہاں سے نودر چلے گئے میرا پتہ کرنے کے لئے لیکن یہ کہ میرے طبیعت سچ میں حراب تھی میں باہر نہیں آسکی تھی تو ادھر میرے پوپا کے بیٹے تھے اور اس کے علاوہ جانا چچی آجی تھی تو چچی نے ان سے بولا کہ اب تم یہاں پر کیوں آئے تو یہ مزاق سمجھے کہ میں کچھ مزاق کر رہی ہیں وہ تو اب تمہارے ساتھ نہیں جائے گی وہ تو اب تم سے کھلا لے گی یہی پرے گیا پکی پکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی تو تم کیوں آئے ہوئے در مطلب اس طرح کی باتیں بولیں اس کے بعد تھی جو بھوکا بیٹے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ نہیں جی وہ آپ پہ کھلا کا کیس کرنے لگیں تو وہ کھلا لیں گے آپ کے ساتھ نہیں پر رہنا چاہتے ہیں اور بس اس ڈپریشن میں دل کے مریض بن گیا یہ ڈپریشن لے گیا کہ اب میرا بچہ میرے سے دور ہو جائے گا میری بیوی میرے سے دور ہو گی حالانکہ ملنے ہوں میری اس گلتی کو اب گلتی سمجھ لیں نادانی سمجھ لیں یا بے وکوفی سمجھ لیں اب کچھ بھی سمجھ نہیں کیونکہ میری اس بے وکوفی اور نادانی کی ویسے سب کچھ ہو گئے نہ میں یہ بے وکوفی کرتی نہ میں یہ نادانی کرتی نہ جو ہے محمد کے بابا بیمار ہوتے دل کا مسئلہ بنتا نہ وہ سوچتے یہاں سے وہاں چلی گئی تھی کچھ اور تین چار دن ہوتا رہوں گے تو بعد میں مجھے ویڈیو سے منع نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے ماریں گی بھی نہیں ڈانٹیں گے بھی نہیں بس یہ سوچ کے وہاں چلی گئی تھی تو وہاں پر جب گئیں دو تین دن گزے ہیں تو دو دن بلکہ گزے ہیں تیسر دن میں اعتبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی بخار بہت تیز ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے بہت مسئلہ بنا تو انہوں نے جب مجھے فون کیا میرا حال پوچھنے کے کیسے ہو تو میں نے بتایا میری طبیعہ زیادہ خراب ہو گئی ہے تو رات کو جانا مجھے ہسپٹل لے کے گئے ہیں مجھے جانا میڈیسن بغیرہ لے کے دیئے ہیں میری حالت بہت زیادہ خراب ہے تو رات کا وقت تھا رات کو تو یہ آ نہیں سکے تو دوسرے دن صبح صبح یہ تقریبا سات بجے جانا وہاں پہ میرے پاس موجود تھے بغیر ناشتہ کی گھر سے کچھ بکھائے پی بغیر وہاں پہ چلے گئے تھے یہ بیمار ہے میں جا کے دیکھوں تو سی پوچھو تو سی کیا وجہ کیا ہو گیا اچانک سے کیوں بیمار ہو گئی ہے یہاں گھر ہو سکتا تو میں واپس لے آتا ہوں اپنے گھر میں یہ نہیں ہے کہ وہ بخار اس لیے ہوتا تھا کیونکہ جسے سر پہ چھوڑ لگی اس کو سر درد ہوتا تھا اچانک سے بہت تیز بخار ہو جاتا تھا بس یہی وجہ تھی تو اس ویسے ہوا سب کچھ تو جب یہ گئے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ مجھے میری جو چھوٹی چاچی ہے وہ آگئی تھی تو ان سے پہلے بادکاری تھی تو آدم پوچھا ہے انسوں کے کیوں آئے ہو تم تو وہ کہتے ہیں میری بیوی بیمار ہے میں اس لیے آیا ہوں تو میری جو چھوٹی چاچی ہیں وہ بولتی ہیں کہ نہیں ہے تو اب تم bung tum erzähle وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی تمہارے ساتھnity رہنا ہے تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے کچھ بھ بھی نہیں بعد بابی نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے ہر صورت میں کچھ نہیں انہوں نے کہا میری ملاقات میں کیا کروائیں میں بہت迈 کہتے ہیں کوئی ملاقات بھی عنہ بس کیس آپ انہیں آپ کے کے لئے تعجاب آپ pat 피ر لینے اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے آگے اب کوئی بات نہیں ہے کچھ بھی بات نہیں رہا تو بس اس بات کا ڈپریشن لے گئے ہیں دل پہ بات لگا لی تھی یہ کہ اب شاید ساری زندگی میں اپنے بیٹے کا مو نہیں دیکھ سکوں گا شاید اب ساری زندگی میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکوں گا یہ ٹینشن لی ڈپریشن لیا وہاں سے ظلیل ہو خوار ہو کے واپس آگئے تو ایک دن یہ دو دن گزرے ہیں تیسے دن ان کو بھی ہسپٹل لے کے گئے ہیں سب لوگ سب لوگ مطلب اور تو یہاں پہ کوئی ہے نہیں تھا اور ابو ان کے اور جو بہن بھائی ہیں وہ تو کوئی ہے نہیں ان کو بلاتا نہیں ہے کوئی تو جو ان کا ایک دوست ہے نا اس کو انہوں نے نکال کی کہ یہ میری اس طرح سے طبیعت حراب ہے میرے سے اٹھا نہیں جا رہا ہے اور حالت میری بہت حراب ہوئی تو انہوں نے پھر انہوں نے ان کے گھر میں بتایا تھا وہاں سے پھر ان کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ اور یہ وہ دونوں آئے ہیں آ کے ان کو لے کے گئے ہیں ہسپٹل وہاں پر جا کے ڈاکٹر کو بتایا ہے ان کو یہ بتایا کہ میری ایک سائیڈ کی بازو اور جو ٹانگ ہے نا وہ بلکل کام نہیں کر رہی ہے بلکل بھی حرکت نہیں کر رہی ہے تو کیا کروں اس کا کیا کریں انہوں نے بتایا ان کو دل کا مسئلہ بننا جس کی وجہ سے نا یہ اٹیک ہو رہا ہے یہ اگر آپ نے ٹائم سے علاج کروا لیا تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے ایک سائیڈ کی بازو اور ٹانگ کا ختم ہونے کا خطرہ ہے یعنی کہ اپنا موشہ میں کیسے کروں دل نہیں کر رہی ہے والے حفاظ نکالنے کا جو ڈاکٹر نے بولا ہے ختم ہو جائے گی ایک سائیڈ ان کی بس وہی ٹینشن اور فرشانی پھر جانا جب تھوڑی تبیت سیٹ ہوئی پھر گئے یہ لینے پھر بھی نہیں کہ میں آسکتی پھر تیسری بار جب میں آئی نا دیسری بار میں پھر بھی میں نے کہا میں کہ نہیں مجھے جانا ہے گھر مجھے جانے میں نے کھلا نہیں لینا میں نے جانا اپنے گھر جانا مجھے کھلا نہیں لینا کیونکہ ان کی حالت دے کے میں جو ہنا وہ دل میں الجنسی ہوگی تھی کہ میرے سے بہر پرداشت نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے ہر صورت میں جانا ہے گھر پر تو گھر جب سے آئی ہوں دو دفعہ پہلے ہسپٹل لے کے جا چکے ہیں ایک اور پرائیوٹ ہسپٹل ہے وہاں پہ بھی لے کے گئے ہیں ان کی میڈیسن سے بالکل بھی فرق نہیں پڑا ہے ڈی ایچ کیو لے کے گئے تھے اپنے ہسپٹل میں وہاں پہ بھی آرام نہیں آیا تو آج ہم کارڈک ہسپٹل میں لے گئے ہیں یہ سب سے مہنگا جیلوں کا جوانا ہسپٹل ہے دل کا ہسپٹل اور سب سے مہنگا ہے بھی پرائیویٹ ہے بس آگے پیچھے سے کہیں سے پیسے مدھار مانگ کے میں یہاں پہ گئی ہوں ہسپٹل لے گئے کیونکہ ان کی حالت نہیں جوکھی جا رہی تھی رات اور دن میں دن کے اوقات میں پتہ نہیں کتنی دفعہ چستپین اٹھتی ہے جس کی ویسے طبیعت ان کی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سنبھالنا تو رات کے وقت بھی یہ پھر یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے رات کے وقت کو ایسا ہم لوگ اپیلے ہیں یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی ہمیں پسند ہی نہیں کرتا تو کس نے آنا ہماری ہیلپ کرنے کسی نے بھی نہیں آنا اس لیے ہیج لے کے گئی ہوں وہاں پہ تو ڈاکٹر نے جاتے ہی سب سے پہلے دیکھ کے ان کی ساری کنڈیشن دیکھ کے ان کی رپورٹس وغیرہ چیک کر کے یہ ہی کہا ہے کہ آپ ان کا پروپر علاج کریں پروپر علاج کرائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کیونکہ ابھی بیماری کی شروعات ہے اور ڈاکٹر نے دوائیاں بھی دی ہیں دیکھے انہوں نے بولا کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ چیک کرانا ہے تو میرے بھائیوں گریب بندہ کیا کریں تقریبا تقریبا میرا بیس سے پچیس ہزار روپیہ لگ گیا آج کا کیونکہ یہ پرائیویٹ ہسپیٹل ہے یہاں پہ اتنا تو بس کچھ دیر کی کھیل ہے میڈیسن بھی انہوں نے اندر سے دی ہیں وہ بھی بہت مہنگی ملی ہیں میڈیسن مغیرہ ملا کہ میرا اتنا حچہ ہو گیا لیکن یہ پھر دوکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لئے تھوڑی سی ریایت کی ہے کیونکہ آپ غریب گھر سے ہمیں مشکل سے گزارہ آپ کا ہو رہے ہیں تو ہم نے تھوڑی بہت آپ کے لئے ریایت کی ہے پتہ نہیں اب کس سائٹ پہ انہوں نے ریایت کی ہے میڈیسن بھی اندر سے لی ہے وہ کہتے تھے یا میڈیسن آپ نے ہم سے لینے گی والی اچھی میڈیسن ہے باہر سے اس طرح کی میڈیسن نہیں آپ کو ملیں گی باہر سے کافی ملے گی تو بس بیماری کے ڈر سے پھر میں نے میڈیسن بھی اندر سے لی ہے ابھی صبح سے ہم نے ناشتہ تک نہیں کیا ہوا کیونکہ صبح جب ناشتے کا ٹائم تھا تو وہ ناشتہ تھوڑا سا وہ کر کے انہوں نے چائے پیئی تھی انہوں نے تھوڑی سی اور تو کچھ نہیں پیا کہتے ہیں کسی چیز کا دل نہیں کہا رہا تو کام پہ چلے گئے تھے وہاں سے جو ایک لڑکا ان کو چھوڑ کے گیا تھا تو بھی زیادہ بھی گڑ گئی تھا ابھی ایسے حلاد ہیں ابھی شام کب نہیں پتا کہ شام کو ہم کیا بنائیں گے کیا کھائیں گے بس پریشانی ہے پریشانی بیڑ گیا اور یہ ڈپریشن لے گئے ڈاکٹر نے ان کو ٹینشن زدود رکھنے کا کہا ہے ان کو زیادہ سے بھی ٹینشن نہیں آپ نے آنے دینی ڈپریشن نہیں ہے انہیں دینا کوشش کریں ان کو خوش رکھیں کیونکہ اگر ٹینشن اور ڈپریشن بڑھا تو بیماری کا حملہ زیادہ ہو سکتا ہے اٹیک ہو سکتا ہے بس آپ سب لوگ سے اپیل ہے دعا کریں میرے لئے پلیز میرے لئے اسپیشلی بہت زیادہ دعا کریں اللہ تعالی آپ سب لوگ کو خوش رکھے جی عباد رکھیں میرے لئے بہت دعا کریں اللہ تعالی ان کو جل سے جل ٹھیک کر دے اللہ تعالی ان کو صحت و تندرستی دے آمین اور اللہ تعالی ان کو ہمیشہ اسی طرح خوشی مارے ساتھ رکھے اور میرے بچے کے سار پر ہمیشہ ان کا سایہ سلامت رہے کیونکہ باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اس لیے آپ سب لوگ سے دعا کرتی ہوں کہ پلیز میرے لیے جانا وہ اتنا کر دیں بہت شکریہ آپ کا اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مدد تو کوئی بھی نہیں کرتا سپورٹ ہی چاہیے آپ لوگ سپورٹ کرنے دا کہ میرے چینل برو کر جائے مجھے کسی کہا کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے پیسوں کے لیے بیماری کے وجہ سے مجھے کسی کہا کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گی طبیعت حرابت میں کسی سے پیسے مانگ کے دھوائی جائے لیوں اپنا کمال ہوں اپنا خوال ہوں کیونکہ سب لوگ ارننگ کر رہے ہیں اگر میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس آپ لوگ سب لوگوں سے پی لگیں میری اس دعا کو قبول کریں اور بس میری چھوٹی چچی کے جو کچھ الفاظ ہیں نا وہ ان کے دل میں دل کے اندر تک دھنس گئیں اور یہ تینشن لے گئے میرا بچہ اور بی بی مر سے دور ہو جائیں گے میرا بچہ سوتے ہوئے ہیں میں بھی ہوشی کیا ہے میں بھی کہتے ہیں میرا بی بی اور بچے مر سے دور ہو رہے ہیں سب سب لوگوں سے پلیس ہمارے لئے دونوں کو اس نے کچھ کریں خدا رہا ہے میں اپیل کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جتنے بھی آئیں کہ مجھے میرے لئے دعا کریں میرے حضبن ٹھیک ہو جائے اور مجھے سپورٹ کریں ہیلپ کس نے کرنی ہے کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا میرے اپنے ہلپ نہیں کرتے اس زمانے میں تو دوسروں نے ہلپ کیا کرنی ہے صرف یہ ہی کہوں گے کہ میرے لئے دعا کر دیں آپ کی دعا ہی میرے لئے سب کچھ ہے کیونکہ آپ کی دعا ہوگی تو سب حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے باقیاب لوگ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ میرے چینل بھی گروہ کرے گا جب چینل گروہ کرے گا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کسی بیماری کی کہ ہمیں بیماریوں کی ویسے جو ہونے وہ پیسے خرچنے پڑ رہے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں سے اپیل کر رہی ہوں کہ پلیز میرے لئے دعا کریں ہدارہ کیونکہ سپورٹ جو وہ آپ کی چاہیے اور اپیل چاہیے مدد کو کوئی ہستمانی میں نہیں دیتا ہوں ایک تو یہ مرکہ نے مجھے تنگ کیاوے بات بھی نہیں کرنے دے رہا مجھے خود بھی شاید بخار رات پہ ہوئے اس کی وجہ سے میرا ہونٹ بھی حراب ہو رہے دانہ سے بنا ہوئے یہ ہمیشہ بخار کے وجہ سے میرے بنتا ہے ویسے میں بنتے آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں بس ایک بھائے صاحب ہیں جنہوں نے میری مدد کی تھی کچھ سر سا پہلے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی عباد رکھے اور میری فیملی میں صرف ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی عباد رکھے اور ان بیچانوں کے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحبے اولاد کرے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اللہ ان سب کی گودھاری کرے یہ دعایں میری ان کے لئے کیونکہ ان کے لئے یہ سب سے بڑی ان کی خوشی باقی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ماشاءاللہ ان کے پاس سب کچھ ہے ایک اولاد کی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت کی دیں اور آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو ہے نا ان کے لئے دعا کریں میرے ساتھ مل کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گودھ ہری کریں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک اور صالح اولاد اطا فرمائے بشک اللہ تعالیٰ ایک ہی اطا کر دے لیکن کم سے کم ان کو سب لوگ میں اصل مل کے ان کے لئے دعا کریں لازمی کہ اللہ تعالیٰ ان کی گودھ ہری کریں کیونکہ شاید آپ میں سے کسی ایک کی دعا اللہ تعالیٰ جلد سننے اور ان کی گودھ ہری ہو جائے اور ان کے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی کل کلاری گھننا شروع کر دے کھیلنا شروع کر دے بہت اچھا لگے گا جب آپ سب میں سے سب لوگ دعا کریں گے تو کسی نہ کسی کے دعا قبول ہوگی نا انشاءاللہ بس آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لئے بھی دعا کریں کہ جل سے جل جوانا محمد کی بابا جانا وہ ٹھیک ہو جائیں اور مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کے لئے میرے چینل گروہ کر جائے تاکہ مجھے لوگوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے دعائیوں کے لئے کیونکہ ابھی دعائی لینے کے لئے مجھے پیسے مانگنے پڑے مجھے پتہ میرے جو حالت ہوئی تھی اللہ نہ کرے دوبارہ سے یہ حالت ہو میں چاہتی ہوں کہ میرا اپنا چینل گروہ کر جائے مجھے کچھ کسی کیا کہ ہاتھ نہ پھلانا پڑے اللہ تعالی مجھے اپنی کامیابی عطا کریں اور اللہ تعالی مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے کریں تاکہ مجھے کسی کیا کہ ہاتھ نہ پھلانا پڑے کسی بھی سلسلے میں کہ ہاں جی ہمارا یہ کام ہے یہ کرواد وہ آپ نے میرے پاس یہ نہیں ہے یہ کرواد اللہ تعالی مجھے یہ ہاتھ شمید پوری کریں اور آپ سب لوگ دعا کریں کہ مجھے دوبارہ جو ہے نا وہ کوئی پریشانی کا موقع دے ہیں بس ایک میری گلتی ہے میں اس گلتی کو تسلیم کرتی ہوں اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتی کیونکہ ہدارہ اس طرح کی گلتی کبھی مت کیجئے گا کیونکہ یہ نازک محلات ہوتے ہیں نازک موڑ ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کس جگہ کیا ہو جائے بندے کے ساتھ بس اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو خوش رکھے جی آباد رکھے آمین جو جو میری لئے سپورٹ کریں گے جو جو میری لئے دعا کریں گے اللہ تعالی ان سب کو بھی خوش رکھے کبھی کوئی پریشانی مشکل نہ ان پر آئے گی ابھی میں اس اللہ کو یہاں پر رکھوں گی کیونکہ میں نے آمد کو بابا کو نہیں بتایا میں ویڈیو بنا رہی ہوگا ان کو پتہ چلا تو میری بیستی ہوگی لیکن کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی میری نے ایک چھوٹی سی گلتی ہے غلطی سمجھلے نادانی سمجھلے یہاں بےوقوفی سمجھلے کچھ بھی سمجھلے بس اسی نادانی اور بےوقوفی کی ویسی سب کچھ ہوگا ہے نہ میں یہ نادانی کرتی نہ میں یہ بےوقوفی کرتی نہ کچھ ہوتا یہاں سے میں udر گئی تھی کہ میں چلو بنا کرتے ہیں مجھے یوٹیوب کی ویسی چلو کچھ دنودھ رہوں گے بات میں یہ بھن منہ نہیں کریں گے اجازت دے دیں گے ٹھیک ہے بنو وہاں جانے کے بعد